بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دوستو میں آپ کی خدمت میں حکم سندر ہوئی سر کے بال سیاہ کرنے والے دوستوں کے لئے خاص کر کے جن کی عمر 20 سال 30 سال ہے اور ان کے بال جو ہیں سفید ہو چکے ہیں یا آدھے سے زیادہ بھی ہو چکے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر کے بال سیاہ ہو جائیں چڑ سے کالی ہو جائیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے بھی ہے میرے بھائیو سار کے بال ہیں یا داڑی کے بال ہیں سفید ہو چکے ہیں داڑی کے بھی اور سار کے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی کلر کے صرف اور صرف آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیو اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا فیدہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا پہلے فیدہ بتا دوں یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے ضائع ہوں بہت ہی سستا سا کام ہے اس کے ساتھ چاہے آپ کو جتنی بھی قبد رہتی ہے وہ قبد بھی ٹھیک ہو جائے گی دہمی قبد والے افراد وہ بھی اس نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں یا جن کا میدہ ٹھیک نہیں ہوتا میدے کے اندر بہت قسم کی بیماریاں ہیں میدے کی کئی بیماریاں ہیں ایک نہیں ہے دا سنیہ اس سے بھی زیادہ ہے ایک بھائی صاحب ہومیوپیٹر کے ڈیکٹر تھے وہ میرے دواخنہ پر آئے کہتے ہیں میں نے تھوجے وغیرہ یہ وہ پتہ نہیں کترے شکرے جو بھی وہ استعمال کرتے ہیں میں نے سارے کے سارے استعمال کر لی ہیں لیکن مجھے آرام نہیں آرہا میں نے کہا بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ ساری بات سنیے تقریباً اس ڈیکٹر صاحب کی گفتگو جو تھی وہ آدھے گھنڈے میں ختم ہو مجھے ایسے ہوا یہ ہوا یہ پرابلوں ہی اس کے بعد میں نے اس کی نبض دیکھی زبان دیکھی پھر ان کو پشاپ کے بارے میں بتایا پوچھا میں نے کہا ایسے نہیں آپ کل مجھے شیشے کی بوتل میں پشاپ صبح کالی کر آئے ہیں وہ اگلے دن پی رہے ہیں تو میرے بھائیوں ان کا جو مسئلہ تھا وہ انتریوں کے اندر پشکی تھی سوجن تھی اور ساتھ ڈیکٹر صاحب کو کئی سال پہلے کم از کم دس سے پندرہ سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ڈائی فائیڈ کا بخار ہوا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ان کو آ رہی تھی تو میرے بھائیوں میں نے ان کا علاج کیا الحمدللہ وہ ڈائیڈ سال پہلے سے اسی فیصد ٹھیک ہو چکے ہیں اب بھی ان کی دواج جاری ہے تو میرے بھائیوں میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے اگر آپ کی مرض کی تشخیص نہیں ہوگی تو آپ کا علاج ممکن نہیں پہلے اپنی مرض کی تشخیص کروائیں اس کے بعد اپنا علاج کروائیں کسی بھی مستنید حکیم صاحب کے پاس جائیں اور جو آپ کی مرض کی تشخیص کرے اس سے علاج کروائیں تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سر کے بال اگر آپ سیاہ کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کمال کا نسخہ میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوگا ہوں میرے بھائیوں آپ نے بلادر بلاوے جیسے کہتے ہیں بلاوے اور بلادر اس کا نام ہے دو نام یہ آپ نے پانچ عدد لے لینے ہیں لینے آپ نے ایک تولہ لے لیں یا اس سے بھی زیادہ لے لیں لیکن ان میں سے موٹے موٹے یا بڑے بڑے جو ہوں وہ لے لیں گندے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر اور صاف نہیں بھی ہوتے لیکن آپ نے جو پنساری سے کہہ کر دس بیس سور پر زیادہ دے دیں لیکن آپ نے بڑے والے لے لیں جیسے عملی کے بیج ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی اوپر چھوٹی سی ٹوپری ہوتی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا ان کو دبانا نہیں ہے آپ نے ان کو دبانے سے اس کے اندر سے آئے نکل آئے گا اگر وہ جہاں بھی لگ گیا تو آپ کو سوجن ہو جائے گا اگر وہ ہی ہاتھ آپ نے آنکھوں پر لگا لیے تو آنکھوں میں بھی بسرہ بڑھ جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے میرے بھائیو ان کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے دو سو گرام آپ نے روگنے زرد لے لینا ہے روگنے زرد وہ آپ نے کڑائی میں ڈال کر آگ کے نیچے نیچے آگ رکھ دیں گے جلا دیں گے اوپر گی کو تڑکانا ہے جب وہ اچھی طرح گرم ہو جائے ایسے لگے گے ابھی اس کے اندر پکوڑے بن سکتے ہیں تو میرے بھائیو آپ نے ان کے اندر جو بلادر کے پانچ دانے ہیں یا بلاوے کے پانچ دانے ہیں وہ آپ نے پیچھے سا تھوڑا سا آپ نے پیچھے ہو کر یا اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھے اس کے اندر آپ نے پانچ دانے ڈال کر گئے میرے بھائیو اس سے چھینٹے بھی نکلیں گی لیکن اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے اس کے دوماں بھی نکلے گا آپ ہیلمٹ پہن لیں یا کو کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈالیں آپ کی آنکھیں جو ہیں اس سے پانچ دیں تو میرے بھائیو جب یہ ان کے اندر سے ایک پٹاکہ سا نکلے گا تھوڑی ڈالتے ساتھ ہیں اس کے بعد آپ نے جب دوماں نکلنا کم ہو جائے تو آپ کوشش کریں ہلمٹی پہن لیں تو فوری جو ہیں اس کے اندر جو دانے ہیں وہ کسی چھاننی کے ساتھ پونی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ سے نکال لیں اچھی طرح اچھی طرح ان کو چھوڑ دینا ہے حقیق کے اندر تو میرے بھائیو اس کے بعد آپ نے اور جو چیزیں لینی ہیں وہ ہے حلیلہ سیہ وہ آپ نے سو گرام لے لینا ہے پہلے ان کو ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد کوئی اس کے اندر کیڑے وغیرہ کیڑے والا ہو کیڑا لگا ہو تو اس میں سے نکال دینا ہے کسی کو سراہ ہو وہ بھی نکال دینا ہے ساف سترے آپ نے سو گرام حلیلہ سیہ لے لینا ہے اسی گی کے اندر آپ نے حلیلہ سیہ کو ڈالتا کر ڈالتے ہی جائیں گے ایسے وہ پکیں گے پھول جائیں گے جیسے مکعی کے دانے پھول جاتے ہیں جیسے وہ ان کے پھلے بن جاتے ہیں تو میرے بھائیو ان کو آپ نے جیسے ہی وہ پھولتے جائیں آپ نے بڑی چھانی کے ساتھ سے دوے والی چھانی کے ساتھ سے ان میں سے نکال دینا ہے تو ان میں سے نکال کر حلیلہ سیہ کو یہ حلیلہ سیہ مدبر ہو گئے ہیں دیسی یعنی روگن زرد میں سے تو میرے بھائیو اب آپ نے ان کو اچھی طرح کوٹ پیس لینا ہے یہ پاورڈر بن جائے تو میرے بھائیو اب جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے آملہ لے لینا ہے آملے کی گھٹلیاں نکال کر اس کی جو گری ہوتی ہے نبو سو گرام آب لے لینا ہے اور سو گرام سنا مکی لے لینا ہے سنا مکی کے آپ نے اس میں سے تن کے نکال کر وزن کرنا ہے پتوں کا صرف اور صرف پتے ڈالنے ہیں تن کے وغیرہ نکال دینے ہیں اس کے بعد پھل پھل دراز یہ بھی پچاس گرام آملہ اس کی گری جو اوپر والی ہوتی ہے سو گرام سنا مکی کے پتے سو گرام فل فل دراز جو ہے یہ آپ نے پچاس گرام ڈال لے ایک کلو اوزہ مصری لے لیں تو اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے لیکن میں تو مجون میں مجون میں تیار کرتا ہوں تو مزہ آ جاتا ہے بیری کا شاید ایک کلو لے لیں تو میرے بھائیو مزہ آ جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے حلیلہ سیاہ کا پاؤڈر سو گرام جو آپ نے مدبر کیا ہے لگن زرد میں آملہ اس کی گری اوپر والی گھڑلیاں نکال کر اس کا پاؤڈر سنا مکی اس کے پتے اس کا پاؤڈر فل فل دراز کا پاؤڈر یہ جو چار چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لے گا میرے بھائیو بہت ہی کمال کی چیز بن جائے گا اب آپ نے مجون تیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک کلو بیری کا شاید لے رہے ہیں چھوٹا شاید نہیں کہہ تو اور اچھا ہے میرے بھائیو یہ تمام پورے کا پورا نسکہ آپ کو ہمارے دواقان پر تیار نہیں سکتا ہے لیکن آپ خود بھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی کر رہے ہیں تھوڑی سی محنت ہے میرے بھائیو اب آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں نقص کر کے اس کے اندر ایک کلو شہ ڈال کر اچھی طرح یقیان کرنا ہے تو میرے بھائیو بہت ہی کمال کی چیز بن جائے گی تو آپ کی مجون تیار ہے اس کے اندر ہمارے دواقانہ پر تین اجزاء کا اور اضافہ کیا جاتا ہے یہ میرے بھائیو آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے آپ کے سار کے بال جو ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کالی سیاہوں شروع ہوتے ہیں تو میرے بھائیو آج کی ویڈیو سار کے بالوں کے بارے میں خواتین ہیں یا نوجوان ہیں بوڑے ہیں بزرگ ہیں ہر عمر کے لئے یقصہ مفید کا عمل لا جواب پاک کمال احسان اس کا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا تو میرے دوستو یہ تھوڑی سی میندہ آپ کر لیں شہد ہے روگن زرد ہے فلفل دراز ہے حلیلہ سیاہ ہے مدبر کیا ہوا سنا مکی کے پتے ہیں عملہ ہے تو میرے بھائیو کمال کی چیز بن جائے گی تو دوستو اس کو تیار کریں یا اگر آپ کو تیار نہیں کر سکتے تو تیبا دوا خانہ کیو بلا مارڈر ٹاؤن لاہور میں یا تیبا دوا خانہ میرے ملتان روٹ سندر اڈا لاہور میں تشریف لائیں اپنی مرض کی تشریف کروائیں اور اگر آپ یہی مجون سر کے بالوں کو سیاہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے عمر سے پہلے بال سفید ہو چکے ہیں تو میرے دوستو اس کو ضرور استعمال کریں آپ کی ایک مرض نہیں کئی بیماریاں کئی مراج جو ہیں اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں تو میرے دوستو ان دوستوں کے لیے جو دوست بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ ان کو صحت والی زندگی دے تو میرے دوستو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اگر آپ ہمارے دواخنہ پر تشریف دانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو ہمارا دواخنہ کیوں بلا ہمارے ڈاؤن لہور وین مطارو سندر اڈال لہور میں ہے تو میرے بھائیو اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب تو آپ کا بنتا ہے نا اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے تو کریں گے تو پھر ہمارے کو بھی دل نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے سے نسکے دیں تو آج کا ویڈیو میں بہت ہی کمال کا نسکہ میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا تھا تو اگر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے نا تو ایک بار ہمیں ضرور بتائیے گا کہ حکیم صاحب مارے ویڈس اپ نمبر پر میسج کر دیں کہ میں اس نسکے کو تیار کر رہا ہوں اور میں نے اتنے ہفتے اتنے ماہینے استعمال کیا ہے اور اس کا مکمل رزلٹ مجھے ضرور بتائیے گا میرے بھائیو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کو فیدہ ہو تو دوستو یہ کوئی آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے کوئی اتنے زیادہ بھی پیسے خرچ نہیں ہوں گے لاکھوں تو خرچ نہیں ہوں گے ہر بندہ مزدور آدمی بھی اس کو تیار کر سکتا ہے تو میرے بھائیو تیار آپ کو پارسل بھی آپ کے آل پاکستان پارسل بھی کیا جا سکتا ہے تیبا دبا خانہ کی طرف سے پوری دنیا میں اگر آپ جہاں سے چاہیں آپ مگوا سکتے تو میرے دوستو آپ کو قبض کا مسئلہ ہے میدے کے تمام امراض کے لیے سر کے بالوں کو کالا سیاہ کرنے کے لیے چار سے تو میرے دوستو جینوس کا پیزار کیجئے گا اور فیدہ اٹھائیے گا اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورہ